جہن بندے ماترم سوگت ہے آپ سبی کا آن لائن ہیلپ یوٹیوب چینل پر یہاں پر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یادی آپ کو آن لائن اگر آپ چیک کرتے ہیں اور آپ کا راسن کارڈ نہیں دکھاتا ہے وہاں پر تو کیا آپ کو سرکار کے طرف سے جو سودھائیں مل رہی ہیں وہ ملیں گی یا نہیں ملے گی اسی کے جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں ساتھ ہی اگر آپ کا نام وہاں پر نہیں سو کرتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے راسن کارڈ لیسٹ لکھ کر میں سرچ کر لیتا ہوں جیسے راسن کارڈ لیسٹ لکھیں گے جس بھی اسٹیٹ کا آپ ہیں اس اسٹیٹ کا آپ سرچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اتر پردیش کا کرنے والا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسے اس پہ آئیں گے ہم اس پہ کلک کر لیتے ہیں راسن کارڈ کی جیسے آپ کسی بھی اسٹیٹ چھتیس گھر مہراشتر ویسٹ بنگل کہیں کبھی آپ چیک کرنا چاہتے بیہار تو وہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو سبھی چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ کے کمپلین تھے کہ ہمارا نام جو راسنکار لیسٹ میں سو نہیں کر رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو یہی چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آن لائن ہیلپ کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل کا ایک آنا رہا ہے اس پر بھی کلک کر کے یہاں پر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا ساتھی ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ جو یہاں پر چیک کر سکتے ہیں تو جیسے اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے یہاں پر راسن کارڈ سرچ پہ ہم کلک کرتے ہیں تو جیسے راسن کارڈ سرچ پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس طرح سے ایک پیج اوپین ہو جاتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چی اور بتانے والا ہوں سبھی یہ سٹیٹ کا لگ ہو اسی طرح سے ہے تو یہاں پر اگر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ نے چیک کیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کیسے چیک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کا جو بھی ڈسٹک ہے وہ اسے آپ سیلیکٹ کریں گے تو جیسے آپ اپنے ڈسٹک کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پر اس کے بعد آپ کو اپنے پرخند کو سیلیکٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاؤن آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے کہ کونسا ٹاؤن کا آپ رہنے والے ہیں تو وہ ٹاؤن سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو ہے نیکسٹ پیج پہ ریڈیریکٹ کر دیا جائے گا جہاں پر آپ کو جو ہے یہاں پر چیک کرنا ہے کہ کس مطلب دکاندار کے حساب سے یعنی کوٹے دار جو ہے جہاں سے آپ اناج اٹھاتے ہیں وہاں پر کتنا راسنکار یہاں پر دیا گیا ہے تو مال جی کہ یہاں پر ان کے پاس میں دیکھتا ہوں تین سو ساٹھ ہے تو سمپلی اس پر ہم کلک کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے سبھی لوگ کا لسٹ اوپن ہو جائے گا لیکن یہاں پر بہت سے لوگوں کے نام اس میں سو نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ادھر مطلب جو ہے سٹیٹ ہے جیسے بیہار کا ہے تو اس سب پر جو ہے یہاں پر پروبلم آ رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یادی آپ یوپی سے ہے تو یہاں پر آپ کا نام جو ہے سو کر رہا ہے لیکن یہاں پر آپ کا نام سو نہیں کر رہا ہے اس میں اور آپ کے پاس راسنکارڈ ہے آپ راسن اٹھاتے ہیں تو جو بھی سرکار کی طرف سے شودھائیت دی جائے گی وہ شودھائیت آپ کو ملے گی جی ہاں کیونکہ یہاں پر جو ہے اس ویب سائٹ پر ہو سکتا ہے آپ ڈیٹ نہیں کیا گیا ہوگا اسی لئے یہاں پر آپ کو پورا جو ہے نہیں دکھائے گیا آپ کا نام اپ ڈیٹ ہو جائے لیکن جتنے بھی راسنکار سے ریلیٹیڈ شودھائیں ہیں وہ سبھی آپ کو جو ہے یہاں پر ملنے والی ہے تو یہاں پر آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا نام نہیں سو کر رہا ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں اگر آپ کا نام سو نہیں کر رہا ہے تو کمنٹ کر کے نیچے جرور بتائے گا